افغانستان دنیا کا سب سے بڑا اوپیم پیدا کرنے والا دیش ہے جسے افیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور جو کی ہیروین کی ایک اہم سامگری ہے سال دوہزار سترہ ایک کافی اتیجت سال رہا ان لوگوں کے لیے جو نارکوٹکس یعنی کی ڈرگز کے بزنس سے کچھ لیندین رکھتے ہیں پھر چاہے وہ کوکین، میریوانا یا ہیروین کا بزنس ہو کیول اگر ممبئی کی بات کی جائے تو کچھ ڈرگز جیسے کی ہیروین کے دام لگ بھگ آسمان چھونے لگے جو 29 لاکھ پرتی کلو کی بجائے 1 کروڑ روپے پرتی کلو ہو گئے ایسا ہونے کا مکھے کارن مانا جا رہا ہے کہ کافی بڑے پیمانے پر ان ڈرگز کو پکڑا جانا ہے نمشکار دوستوں، مستر ٹی وی انڈیا کے آج کے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج ہم بات کریں گے ہیروین کا کیا اثر ہوتا ہے ہمارے شریر پر اسے سیون کرنے کے بعد تو چلے دوستوں آج کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اگر ہم بات کریں کہ ہیروین انسان کو کتنی شتی پہنچا سکتی ہے تو اس کے لئے کافی کچھ مانک تائی کیے گئے ہیں جیسے کہ یہ اس چیز پر بھی نربھر کرے گا کہ جو انسان اس کا سیون کر رہا ہے اس کی سہت واسطہ میں کیسی ہے اس کا وزن ڈرگ کی کتنی ماترہ لی گئی ہے اور کچھ کارنوں میں یہ ہمارے سیکس پر بھی نربھر کرتا ہے یعنی کہ اس کا اثر لڑکیوں اور لڑکوں میں الگ الگ بھی ہو سکتا ہے اس کو انسانوں دوارہ تین طریقوں سے لیا جا سکتا ہے انجیکشن سے سگرٹ کی طرح پی کر یا کچھ لوگ اسے سوم کر بھی لیتے ہیں سب سے زیادہ اثر یہاں ڈرگ تب کرتی ہے اگر اسے انجیکشن سے لیا جائے جس سے یہاں سیدھا ہمارے خون میں جا پہنچتی ہے اور ہیروین کو اگر کوئی انسان کافی کم سمیے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے تو اس انسان پر بھی یہ کافی برا پرباہ چھوڑ سکتی ہے اگر بات کی جائے کہ یہ ہے ڈرگ لینے کے بعد کیسا لگتا ہے تو آئیے اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں جب کوئی انسان ہیروین استعمال کرتا ہے تو سب سے پہلا کام جو اس کے شریر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے دماغ میں ڈاپیمنٹ کا تیزی سے نکلنا جو کہ اس انسان کو ایک ایسی انوبھوتی دیتا ہے کہ جیسے وہ دنیا کا سب سے خوش انسان ہے اور اسے اب کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے پر ان سب کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی فیلنگ بھی آتی ہے جیسے کہ کچھ بھاریپن محسوس ہو رہا ہو اور کچھ میں شریر پر بہت خجلی اور اُلٹی بھی آتی ہے جو کہ کافی تکلیف دہ بھی ہوتی ہے اور یہ سب فیلنگ یہ ڈرگ لینے کے کیون دس سیکنڈز کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے اور جو لوگ اس کا سیون کرتے ہیں انہیں کچھ نیند جیسا آبھاس ہونے لگتا ہے اور ان کا سر بھاری ہونے لگتا ہے اور اس سمیے کے دوران ان کی سانسیں ایک دم دھیمی ہو جاتی ہیں اور وہ ایک دم ریلیکس کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں اور کچھ کیسیز میں سانسیں اتنی دھیمی ہو جاتی ہیں کہ وہ سانس ہی نہیں لے پاتے اور اس میں ان کی موت تک ہو جاتی ہے اس کا ایک کارن یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈرگ لینے سے خون میں کارون نا ایکسائٹ کے ملنے سے یہ سب ہوتا ہے اور اگر ہیروین کا سیون کسی نے کیا ہے اور اس کا پتہ لگانا ہے تو اس کا پتہ لگ بھگ تین مہینے تک بھی لگایا جا سکتا ہے پر عام طور پر اسے لگ بھگ سات آٹھ دن کے بھیتر ہی چیک کیا جا سکتا ہے اور اس کی عادت اس لئے پڑ جاتی ہے کیونکہ جو کوئی انسان یہ ڈرگ لیتا ہے تو اس کے دماغ کو جو خوشی ملتی ہے ڈاپامین کے نکلنے کے کارن اس خوشی کو پھر سے پانے کے لئے انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر چاہے اس کی قیمت کچھ بھی کیوں نہ ہو اس لئے اس ڈرگ سے پیچھا چھوڑا پانا کافی مشکل ہے ویسے جتنے بھی کیسز دیکھے گئے ہیں جہاں دنیا میں اس ڈرگ ابیوز کو کم کرنے کے لئے سخت کانون بنائے گئے ہیں وہاں پر ایسے کانونوں کے کارن اور بھی زیادہ ان ڈرگس کا سیون بڑھا ہے اور لوگوں کا اس سے گرست ہونا زیادہ بڑھا ہے وہیں جن دیشوں نے ان کے خلاف سخت کانون نہیں بنا کر بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دے کر انہیں اس سے چھڑانے کی کوشش کی ہے وہاں پر ان دیشوں میں اس ڈرگس سے گرست ہونے والے لوگوں کی سنکیہ کافی بھاری ماترہ میں کم ہوئی ہے اسی طرح کا ایک ادھارت 1980 میں سوزرلینڈ میں سامنے آیا تھا جنہوں نے ڈرگ ایبیوزرز کو سکتی سے نہیں بلکہ ان کے لئے اس سے لڑنے کو پروت ساہن دینے کے لئے سینٹرز بنائے اور جو کی کامیاب بھی ہوا تھا جس کے کانون لگ بھگ 60 پردیشت ڈرگ سے سمبندیت جو بھی کوریتیاں فیلی ہوئی تھی وہ سمبند ہو گئی تھی اور بھارت میں بھی ڈرگس کو لے کر پولیس کافی سکت ہو چکی ہے اور وہ اپنا کام صحیح ڈھنگ سے کر بھی رہی ہے کیونکہ اس کچھ ڈیٹا سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہاں 2016 میں کیول 25 کلوگرام ہیروین پکڑی گئی تھی وہیں 2017 میں پولیس دوارہ پکڑی گئی ہیروین 52 کلوگرام ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ اب ان کاموں پر زیادہ سکتی کی جا رہی ہے اور کیول ڈرگس پکڑے جانے کے ماملوں میں ان سنکھیاں کی بردھی نہیں ہوئی ہے بلکہ جو لوگ ان کی ٹریفیکنگ کرتے ہیں ان کی سنکھیاں بھی بڑھی ہے 2017 میں جہاں لگ بھگ 500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا وہیں 2016 میں یہ سنکھیا کیول 370 کے آسپاس ہی تھی جو کی شاید ہمارے بھارت کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہیروین کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد